تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی اور ہماری کیا حالت بن گئی ہے کیا درگت بن رہی ہے چونکہ ہم نے تقوی مکمل طور پر جس طرح کہتے ہیں دودھ سے یا مکھن سے بال کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں اس طرح سے مسلمانوں نے بھی اپنی زندگیوں سے تقوی بال کی طرح اٹھا کے باہر نکال دیا ہے اور بغیر تقوی کے دین بغیر تقوی کے مذہب بغیر تقوی کے حکومت بغیر تقوی کے سیاست بغیر تقوی کے دیانت ہر چیز تقوی کے بغیر جب بنائی ہے تو وہ زندگی عذاب بن گئی ہے اور اس وقت باقی مسلمان ملک بھی ایسے ہی ہیں عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ بڑا عذاب پاکستانی مسلمانوں کے اوپر نازل ہے افغانی بھی ایسے ہی ہیں ان کے اوپر بھی بہت کچھ عذاب بنا ہوا ہے پاکستانیوں کے لیے اس سے بھی بڑا دردناک عذاب بنا ہوا ہے اور کون عذاب بنا ہے خود ان کے اپنے منتخب نمائندے حکومت یہ جمہوریت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے ظاہر ہے انسان کو اللہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو ایک عذاب اخروی ہے ایک دنیوی ہے ایک دنیوی عذاب کا نام ہے خزی خزی یعنی رسوائی خاری زلت وہ خزی دنیا میں لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جب اللہ کا نظام چھوڑ دیں توحید کو چھوڑ دیں امامت کو چھوڑ دیں قرآن کو چھوڑ دیں اہل البیت کو چھوڑ دیں فاسق فاجر شرابی زانی حکمران اپنے بنا لیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمانہ ہے کہ تمہیں تو روکا گیا تھا کہ ان کو آپ نے انکار کرنا ہے تاغوتوں کا تم نے تحاکم کر لیا ہے ان کا تم نے حاکم ان کو چن لیا ہے اپنے لیے یہی عذاب ہوں گے تمہارے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے امام کو نظرانداز کیا ہے امام کی نافرمانی کیا ہے امامت کی معصیت کی ہے امام کی معصیت کے بعد تمہارے پر ایک عذاب آئے گا کون ہوگا جو امام کی جگہ تم پر مسلط ہوں گے وہی تمہارے لیے عذاب ہوں گے نحج البلاغہ کے خطبے میں ہیں اور ایسا ہی ہوا تاریخ بتاتی ہے جتنا عذاب بنومیہ بن کر آئے اس عذاب میں حجاج ابن یوسف بوسر ابن ابی ارتات اور اس طرح کے دیگر جو جلاد صفاق لوگ انہی مسلمانوں پر جنہوں نے امامت سے مو موڑا ان کو دنیا میں عذاب ملا ان کو ملا آج عزیز آنیمن اس کو سیاست کہتے ہیں جس کو ہم یہ عذاب ہے آپ کے لیے آج پاکستانی کوئی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو شیعہ ہو سنی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہے جس کے ہر پہلو سے عذاب ہے اس کے لیے اور یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے اور خریدا ہے کیونکہ تقویٰ کو ترک کر دیا ہے اور اب اس عذاب کے لیے ہمیشہ اس عذاب کو جیلنے کے لیے تیار ہیں ملکی حالات معیشت ملک کی جہاں پہنچ گئی ہے نابودی کی حق تک ہے پاکستان کی معیشت ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ دیوالیا ہو چکی ہے سری لنکا سے بدتر حالت ہے چوبیس کروڑ ملکوں ملک سری لنکا کی کل آبادی پاکستان کے ایک زلے کے برابر ہے پاکستان کی آبادی اس وقت چوبیس کروڑ کے قریبے یہ اوپر ہوگی چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی اندازہ نہیں ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اتنی آبادی پاکستان کی ہے خب یہ ایک توانائی ہے اتنی آبادی چوبیس کروڑ توانائی ہے یہ طاقت ہے پھر سرزمین سرزمین کتنی زرخیز ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر موجود ہے اور اس زمین کو آپ بجائے قدر جاننے کے اس کو آباد کرنے کے اس کو سنبھالنے کے اس کو لوٹنے میں ویران کرنے میں تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ عذاب ہے یہ سارا اپنے لئے خرید رہے ہو اور اس حالت میں آپ کے پاس وسائل زندگی ہوتے ہوئے خیانتوں کے نتیجے میں ضروریات زندگی سے محروم ہیں آج جن لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں وہ سفید کالر والے لوگ جن کو مانگنا نہیں پڑتا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا فقیر طبقہ جن کو مانگنا پڑتا ہے لیکن یہ جو مانگنے پہ مجبور نہیں تھے اب جو زندگی بن گئی ہے یہ مانگنے پہ مجبور ہے میں خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک عمل جو آپ سب بغت رہے ہیں رشوت پاکستان کے اندر ایک قانون بن چکا ہے تیئے چودہ ایک چیز ہے کہ آپ نے رشوت دینی ہے جائز حلال کام بن چکا ہے یہ رشوت کیوں عام ہوئی یہ رشوت اسی وجہ سے عام ہوئی کہ جب لوگوں کی معیشت پوری نہیں ہیں وسائل زندگی ضروریات زندگی ایک انسان کے میسر نہیں ہے ایک طرف سے آپ مغربی طرز زندگی اور اسرافی طرز زندگی کو ترویج کرتے ہو دوسری طرف سے درامت کے وسائل لوگوں سے چھین لیتے ہو جب آپ لوگوں کو تیوش والی زندگی عاشیوں والی زندگی کو رواج دیتے ہو میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو کہ عیش والی زندگی گزاریں دوسری طرف سے وسائل زندگی درامت زندگی نہیں ہیں کیسے یہ شوک پورا کریں گے رشوت کے ذریعے حرام کے ذریعے سے پاکستان کے ہر ادارے میں سرکاری غیر سرکاری میں یہ کام رائے جائے اور ہم سب ایسے ہیں ہم نے اگر رشوت لی نہیں ہے تو دی ضرور ہے کوئی ایسا مجھے نہیں ہے یقین نمازی کوئی یہاں بھی ایسا موجود ہو جو کہہ میں نے کبھی نہیں دی آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں رشوت دو جائز کام سناختی کارڈ بنانے جاتے ہو جائز کام گیس کا میٹر رشوت دو آپ نے داخلہ کہیں لینا ہے کالیج سکول یونسٹی میں رشوت دو آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اضافی مال دینا ہوگا یہ رشوت ہماری معیشت میں کیسے حرام داخل ہوا اس وجہ سے داخل ہوا کہ لوگوں کے ضروریات زیادہ تھی درامت ضروریات سے کم تھی اس کمی کو حرام سے پورا کیا گیا خب اس سے چل رہا تھا نظام اس حرام سے حلال کے اندر جو کمی تھی حلال درامت کی حرام کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی اب جہاں صورتحال پہنچ گئے یہ حرام بھی ناکافی ہو گیا ہے چونکہ رشوت تو چل رہی ہے اس رشوت کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نہ ٹماتر خرید سکتے ہو نہ پیاس خرید سکتے ہو ابھی عید کے لئے آپ کو جو گوشت تو چلے قربانی کا مل جائے گا کسی گھر سے لیکن اس کو بنانے کے لئے آپ کو جو مسالے جائیں وہ نہیں خرید سکتے آپ جہاں قیمتیں پہنچ گئیں ہیں رشوت لے کر بھی آپ ٹماتر نہیں خرید سکتے رشوت لے کر بھی حرام لے کر بھی آپ ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے بچوں کی فیسے نہیں دے سکتے بجلی کا بل نہیں بھر سکتے گیس اپنی گھر کی پوری نہیں کر سکتے اپنی بیماریوں کے لئے اب جب اور سختی آگے یہ معیشت کی کہ آپ حرام کے ذریعے بھی اب نہیں کر سکتے تو تیسرا راستہ انہوں نے کھولا ہے لوگوں کے لئے ٹیکس بڑھا دیئے ہیں قیمتیں بڑھا دیئے ہیں کرنسی کے قیمت ڈاؤن کر دیئے ہیں قرضوں میں سب کچھ دبا دیا ہے ملت کو بوجھ کے نیچے اب ایک راستہ انہوں نے عوام کے لئے چھوڑا ہے بے روزگار عوام اور مہنگاہی میں دبے ہوئے جرم اب معیشت مجرمانہ کے لئے گراؤن بن گیا ہے اب ہرہا رشوت نہیں لیں گے ڈکیتیاں ہوں گی چوریاں ہوں گی چوریوں کے لئے اگر مارنا بھی پڑتا ہے کسی کو تو ماریں گے ظاہرے اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے اس کو اپنے ضرورت پوری کرنی ہے اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے سوائے جرم کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں ہے اور یہ محول بن گیا ہے آپ اگر روزانہ کی خبریں جرائم کی ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی اور قتل و غارت کی کل کی خبر جو آپ نے پڑھی ہے قیامت سمجھیں عذاب قیامت والا عذاب شروع ہو گیا ہے پاکستان میں کل کی خبر پڑھی ہوگی وزیر آباد میں بیٹے نے بھرے بازار میں باپ کو زبا کر دیا ہے خنجر لے کر بھرے بازار میں کل خبر کل کی تھی واقعہ شاید پرسوں کا ہوگا آپ نے پڑھی ہوگی وہ خبر دیکھی ہوگی بھرے بازار میں بیٹے نے باپ خنجر سے زبا کر دیا یہاں تک نوبت ہے اور یہ روز ہو رہا ہے اسی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ بہنوئی نے بیوی بھی مار دی سالہ بھی اپنا مار دیا اسی لاہور کے ایک محلے کے اندر کل کی خبر میں کیوں مارا اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے ان سے پیسے مانگتا تھا یا اپنے نام کوئی چیز کروانا چاہتا تھا اور یہ ابھی ان کو نشعی کہہ دیتے ہیں ابھی ان کو فلان دے ہیں نا یہ نشعی نہیں ہے یہ تمہاری بے تقوی سیاست کا نتیجہ ہے یہ جمہوریت دو سادخر یہ اس کا نتیجہ ہے یہ جن کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے انہوں نے یہ زندگی لوگوں کے لئے بنایا ہے اور یہ آگے بڑھے گا یہ کام یہ مارڈل ہیں انہی کو دیکھ کر باقی بھی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے اب اگر کسی کے گھر میں نظام چل رہا ہے ساتھ والے گھر میں نہیں ہے تو وہ پوچھتے تو ہیں نا عورتیں جاتی ہیں بچے جاتے ہیں بھئی آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں آخر میں انہیں راز مل جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی ڈکیت ہے خوب اچھا تو ڈکیتیوں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے اس کے کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی روجگار دلوا دو کسی گینگ کا حصہ بنا دو اور یہی اب چھوڑا ہے انہوں نے اور عوام ابھی عید کے بعد انتخابات انتخابات کے لیے مقدسات مذہب ہر چیز اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی ہے جب مت ماری جائے قوموں کی عذاب کے لیے آپ کو تو شعور اگر ہوتا ہے اس ملت کے اندر جوتے مارتے ہیں ان کو یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں خوب ابھی دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ٹھن گئی ہے باقی پارٹیاں سائیڈ پہ ہو گئی ہیں دو خوب ایک پارٹی چار سال عذاب نازل کر کے پھر کانڈیڈیٹ بن گئی ہے دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حاق حکومت کر رہی ہے یہ دونوں اب آمنے سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ملت تقسیم ہو گئے مذہب سمیت مقدسات سمیت اہل بیت سمیت کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے عمر سعید اور عبید اللہ ابن زیاد میں ہیں عبید اللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر سعید کو ووٹ دینے ہیں اب امت تقسیم ہو گئی ہے ایک احسا عمر سعید کا ہم ہی ہو گیا ہے ایک احسا عبید اللہ ابن زیاد کا خب یہ عقل ہے یہ دیانت ہے یہ شعور ہے یہ تقوی ہے یہ علم ہے ہونا کیا چاہیے تھا ان سب کے اوپر برات کرو برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے تاغوتیت اپنائی ہے اور تاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے اور اس عذاب میں صرف یہی نہیں ہے چاند ایک مہرے اس عذاب میں پیچھے کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو ملت کو آگاہ ہونا چاہیے اسوہ ابراہیمی اس لیے ہے حج بے اس لیے بھلایا تھا آپ کو یہ شعور بیدار کرنے کے لیے اس شیطان کو سنگسار کرنے کے لیے اس شیطانی سیاست سے اپنے آپ کو اور اپنے مملکت کو نجات دینے کے لیے یہ اسوہ ابراہیمی تھا سنگسار کرنے کے لیے